ویلکم ٹو ڈیریکشن ٹری سیکس ٹی اللہم ربز اتنی علماء کسی بھی شائع کی وہ صلاحیت جس کے تحت وہ اپنے اندر سے بھیجلی کو گزرنے دے سکتی ہے یا بھیجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے اس پر اوپرٹی کو ہم کیا کہیں گے جی ایلیکٹریکل کنڈکٹنس کہیں گے ایلیکٹریکل کنڈکٹنس کا یونٹ کیا جی سیمن سیمن بھی کہتے ہیں اسے جی اس کے بعد دسکس کہلیتے ہیں کون کون سے فیکٹر ہیں جو کہ ایلیکٹریکل کنڈکٹنس کے اوپر اثر انتاز ہوتے ہیں اٹومک سائز is directly proportioned to ایلیکٹریکل کنڈکٹنس جتنا اٹومک سائز زیادہ ہوگا اتنی ایلیکٹریکل کنڈکٹنس زیادہ ہوگی بجا کیا کنڈکٹنس کس کی وجہ سے ہوتی ہے ایویلیبیلیٹی اوف ایویلیبیلیٹی اوف فری الیکٹرونز کی وجہ سے ہوتی ہے جتنا زیادہ سائز زیادہ ہوگا نیوکلیر چاہ جائے نیوکلیر کی آوٹر موس شیل یعنی الیکٹرونز کے اوپر گرفت کم ہوگی تو کیا ہوگا الیکٹرونز ایزیلی الیکٹریکل کنڈکٹنس کا رول پلے کریں گے ٹھیک ہے جی اٹامیک سائز زیادہ ہوگا تو الیکٹریکل کنڈکٹنس زیادہ ہوگی نمبر او فری الیکٹرونز نمبر او فری الیکٹرونز زیادہ مقتار میں اگر ہمیں پائے جائیں گے تو کیا ہوگا ان کیس اوپ سلیوشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کیس اوپ سلیوشن یا الیکٹر لائٹ وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں ویسے بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم پریادیٹ پروپرٹیز میں دیکھنا ہے مٹیلک اور نون مٹیلک میں دیکھنا ہے تو اس کی بیس کی اوپر نمبر او فری الیکٹرونز اوٹریکٹی پروپورشن ٹو الیکٹریکل کنڈکٹنس جتنے زیادہ فری الیکٹرونز ہوں گے اتنی زیادہ الیکٹریکل کنڈکٹنس ہوگی ایز اوپ مومنٹ اوپ فری الیکٹرونز ٹھیک ہے جی جتنی زیادہ آسانی ہوگی اسے فری الیکٹرونز کو موف کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کنڈکٹنس کو شو کروانے کے لیے اتنی زیادہ کنڈکٹنس ہوگی یعنی کہ فری الیکٹرونز کے تداد جتنی زیادہ ہوگی تب بھی کنڈکٹرنز زیادہ ہوگی اور اس کے لئے مومنٹ اگر ہمیں ترمیان میں کوئی ہنڈرنس وغیرہ نہیں ہے الیکٹرونز کے تو تب بھی الیکٹریکل کنڈکٹرنز بہت زیادہ ہوگی پی اہلے ہم نے اگزیمپل میں پڑھا تھا پریویس لیکچر میں کہ گریفیٹ ہے جو وہ اتنا اچھا الیکٹریکل کنڈکٹر نہیں ہے وجہ کیا ہے اس کے اندر یہی رول آجاتے ہیں اس کے اندر یہی رول آجاتے ہیں صرف ایک ہوتا ہے جی ٹھیک ہے اب پریویس لیکٹرینڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں الیکٹریکل کنڈکٹرنز کا پریویس لیکٹرینڈ کیا ہے فور ون ایک گروپ اینڈ ٹو ایک گروپ الکلی اور الکلائن ایرث میٹر نے پریویس لیکٹرینڈ کیا ہے جی الیکٹریکل کنڈکٹرنز انکریز فروم ٹاپ ٹو بوٹم ان الکلی اور الکلائن ایرث میٹر ریزن آف انکریزنگ electrical conductance from top to bottom increase in atomic size جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا atomic size directly proportion ہے electrical conductance کے ٹھیک ہے جی تو اگر atomic size increase ہوگا 1A to 2A top to bottom تو کیا ہوگا electrical conductance increase ہوگی increase in ease of mobility of electron جتنی آسانی سے movement electrons کی ہوگی اتنی آسانی سے conductance ہوگی وہ بھی top to bottom 1A or 2A group میں کیا ہوتی ہے increase ہو جاتی ہے اسی بھی جیسے electrical conductance کیا ہوتی ہے increase ہو جاتی ہے for 4A group carbon is the first element of the group ٹھیک ہے carbon is the first element of the group 4A it has following allotrops carbon کے دو allotrops ہوتے ہیں ایک diamond ہوتا ہے ایک graphite ہوتا ہے اب diamond کی case میں diamond کیا ہے diamond is a bad conductor یعنی کہ non conductor of electricity اس کے اندر free electrons نہیں ہوتے carbon کیا کرتا ہے at a time at a time کی 4 bonds بنا لیتا ہے ٹھیک ہے reason کیا ہے due to lack of free electrons diamond کی case میں کیا ہوتا ہے free electrons نہیں ہوتے all the balances are filled ٹھیک ہے تمام balances carbon کیا ہوتا ہے at a time کیا کرتا ہے 4 carbon کے ساتھ attach ہوتا ہے یہ کس property کے تحت ہوتا ہے catination کے تحت ہوتا ہے جس میں carbon carbon کے ساتھ attach ہوتا ہے یعنی کہ at a time carbon 4 bonds بنا سکتا ہے تو وہ ایک دو تین چار چاروں bond بنا رہا ہے اس case میں کیا ہے diamond کی case میں carbon کے اوپر کوئی free electron carbon کے پاس موجود نہیں ہے اسی وجہ سے وہ non conductor of electricity ہے while the second allotrop of carbon is graphite اس case میں کیا جی it is fairly good conductor of electricity reason کیا ہے اس کے اندر ایک free electron موجود ہوتا ہے اسی لیے کچھ حد تک electrical conductance شو کرتی ہے because one of its four valence electron is relatively free اس case میں کیا ہوتا ہے carbon at a time صرف 3 bond بنا رہا ہے ایک electron اس میں کیا ہوتا ہے free ہوتا ہے جبکہ diamond کے case میں کیا ہوتا ہے carbon charbon بنا رہا تھا اس کے اندر کوئی بھی electron free نہیں تھا lower element of group 4A carbon کی تو بات ہوگی اب lower elements کی کر لیتے ہیں light tin lead are fairly good conductors ٹھیک ہے good conductors of electricity ہے ٹھیک ہے جی increase in metallic character is the reason of increase in conductance of tin and lead top to bottom کیا ہوتا ہے metallic conductance یا metallic character increase ہوتا ہے اسی بیعے سے کیا ہوتا ہے electrical conductance of tin or lead کے ہے fairly good as compared to carbon or carbon allotropes 2B metals 2B metals they are known as coinage metals سکھے وغیرہ بناتے ہیں اندر مدد سے they have extraordinary high values of electrical conductance they are very very good conductor of electricity ٹھیک ہے next دیکھ لیتے ہیں 6A 7A and 8A members are non conductors of electricity reason کیا ہے because they are non metals اسی وجہ سے non conductor of electricity ہے next periodic trend دیکھ لیتے ہیں جی transition metals کا کہ یہ conductor ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں transition element the value of electrical conductance is very abruptly that no general trend کوئی fix trend نہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی element to element vary کر رہی ہے تو اسی لیے کوئی اس کے اندر fix trend ہم assign نہیں کر سکتے along period third period میں کیا ہوگا جی group میں دیکھ لیا period میں in third period کیا trend ہے 1 a to 3 a electrical conductance increase ہوری ہے electrical conductance increase ہونے کی کیا reason ہے the reason of increasing electrical conductance from 1 a to 3 a period is the increase in number of free electron number of free electrons کیا ہورہے 1 a 1 electron 2 a 3 a 3 ہوں گے جتنے زیادہ number of free electron outermost shell میں ہوں گے اتنی زیادہ conductance ہوگی تو کیا ہوگا 1 a to 3 electrical conductance increase ہورہی ہے due to increase in number of free electron example sodium کے پاس outermost shell میں 1 electron magnesium 2 aluminum 3 اسی 2 8 a the electrical conductance decreases the reason of decreasing electrical conductance is that maximum members are non metals ٹھیک ہے 4 a to 8 a کیا ہوگا زیادہ در جو member ہیں ان کے periods کے زیادہ در non metals ہیں جو کے bad conductor یا non conductor of electricity ہے اب silicon silicon کیا جی metalloid ہے silicon is a metalloid so it is non ملتا رہے جزا کر اللہ